اسلام علیکم ویررز پر مزاملوان اکبر پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کے پولیس اور آپوزیشن کا اسلام آباد میں جو ٹکراؤ ہوئے پارلیمنٹ لوجس کے اندر یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا ٹکراؤ ہے اور یہ کیوں ہوا یہ کس لیے ہوا اور اس کی نوبت کیوں پیش ہے یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے مولانا فضل الرمان صاحب کی جماعت اس کی جی سیکیورٹی کے اوپر معمور کیے جاتے ہیں انسار الاسلام کے لوگ انسار الاسلام جو کہ ایک تنظیم ہے جمعیت علماء اسلام کی اس کے لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ عدم اعتماد والے دن حکومت کے خلاف جو تیرے کے عدم اعتماد آ رہی ہے اس دن جمعیت علماء اسلام کے ارکان قومی اسیمبلی کو سیکیورٹی دیں گے ان کی سیکیورٹی کے اوپر معمور ہوں گے اور ان کی یہ بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ حکومتی جو ارکان اسیمبلی ہیں ان کے حدکنڈوں کے خلاف جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ارکان اسیمبلی کو تحفظ فراہم کریں اور کوئی بھی اگر ایسی کوئی دکت آتی ہے کوئی بھی ایسی کوئی شکایت آتی ہے تو اس کا ازالہ کیا جا سکے اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ لوجس کے اندر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور یہ حکومتی دہشتگردی کی جتنی بھی شدید الفاظ میں مضمت کی جائے کام میں وہ حکومت جو ریاست کو ایک جبر کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہی ہے اس ریاست کو ایک خون ریزی کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہی ہے اس حکومت نے جو اقدامات اٹھائی ہیں وہ نہ صرف قابل مضمت ہیں بلکہ وہ باعث شرم بھی ہیں باعث شرمندگی کا بھی سبب بنے اب یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر پارلیمنٹ لوجس کے اندر یہ جی انسار الاسلام جو جمعیت علمہ السلام کے ارکان قومی اسیمبلی کے لیے ان کی سیکیورٹی کرپر معمور کیے گئے ہیں انسار الاسلام کے جی پچاس لوگ جو ہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ لوجس کے اندر تھے اور حکومت کو جو ہے حکومت نے یہ کہا کہ پولیس کو کہا کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ وہاں پر آپریشن کیا جائے اور وہاں پر آپریشن کر کے انسار الاسلام کے لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اب میڈیا کے اوپر یہ صبح سے خبریں چل رہی تھیں اور میڈیا کے اوپر یہ خبریں آ رہی تھی کہ جی ان کے پاس کوئی اسلے ہے وہ اسلے کے ساتھ آئے ہیں مسلح جتھوں کے ساتھ آئے ہیں اور حکومت نے یہ وہ ایک خیر بہانہ تھا یہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا کہ یہ گارمنٹ نے یہ کیسے بہانہ بنایا اور یہ حکومت نے کیوں اس کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس حربے کو اس لیے استعمال کیا کہ کسی بھی طرح طریقے میں تمات کو ناکام بنایا جا سکے گارمنٹ نے کیا کیا کہ جی انسار الاسلام کے خلاف اسلام آباد کی پولیس کو آرڈرز جیری کیے کہ وہ پارلیمنٹ لوجس کے اندر جائیں اور پارلیمنٹ لوجس کے اندر جا کر انسار الاسلام کے لوگوں کو گرفتار کر لیں اب انسار الاسلام کے جو لوگ ہیں جو اس کے مجاہدین ہیں جو فضل الرمان صاحب کی تنظیم ہیں ان کی جماعت کی تنظیم یہ جی اسکیوٹی کے لیے معمور کی گئی تھی اور وہ پولیس جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوئی وہ پارلیمنٹ لوجس کے اندر داخل ہوئی سب سے پہلے تو اس نے انسار الاسلام کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ان کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی تشدد بھی کیا اس کے بعد جو دیگر جو انسار الاسلام کے جو لوگ ہیں اوڈر جیس جو سلاہ الدین ایوبی صاحب ہیں جمعیت علمہ السلام کے ارکانے قومی اسیمبلی میں سے ایک بڑے امپارٹن رہنما ہے سلاہ الدین ایوبی صاحب جو رکنے قومی اسیمبلی بھی ہیں جمعیت علمہ السلام کے ان کے فلیٹ کے اوپر بھی چھاپا مارا گیا ان کے ساتھ بھی بتمیزی کی گئی ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا اس کے بعد پولیس جو ہے وہ پارلیمنٹ لوجس کے دیگر فلیٹس کے اندر گئی جہاں پر جو دوسرے فلیٹ کے اندر ایہا صادق صاحب ساد رفیق صاحب موجود تھے اس فلیٹ کے اندر مسلم لگنون کے راہنما موجود تھے موسن شاہ نواز رانجا صاحب بھی تھے سردار ارفان ڈوکر صاحب بھی تھے ریاض الاکجج صاحب بھی تھے علی گوھر بلوٹ صاحب بھی تھے تو ان کے بھی فلیٹس کے پر چھاپا مارے گئے اور ان سارال اسلام کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کو یہ ہدایات دی گئی تھی گارمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ وہ فلیٹس کے اندر جا کے چھاپا مارے اور ان سارال اسلام کے وہ چالیس سے پچاس لوگ جو اسلام آباد میں پارلیمنٹ لوجس کے اندر ہیں موجود ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکے اس حوالے سے پولیس نے آپریشن کیا اب میڈیا کے اوپر جو خبریں آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ جی ان لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ ہے مسلح جتھوں کے ساتھ آئی ہیں اور یہ کوئی حملہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے جو میڈیا پر خبریں آئیں میں نے اپنے معتبر ذرائع سے یہ بات معلوم کی اور بعد میں یہ معلوم ہوا بہت سے جنرلسٹک سورسز سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ کسی مسلح جتھوں کے ساتھ نہیں ہے کوئی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا ویپن موجود نہیں تھا بلکہ یہ سب جھوک تھا یہ بالکل غلط بات تھی وہ بہت پر امن طریقے سے جمعیت علمہ اسلام کے ارکانیں قومی اسیملی کو سیکیورٹی دینے آئے تھے ان کی سیکیورٹی کرپر معمور تھے کہ عدم اعتماد بلے دن جس دن حکومت کے خلاف تریکیت میں اعتماد پیش ہوگی اس دن یہ ارکان جو ہیں وہ ان کی سیکیورٹی کرپر معمور ہوں گے جمعیت علمہ اسلام کے ارکانیں قومی اسیملی کی سیکیورٹی کرپر معمور ہوں گے اب اس حوالے سے یہ جو سارا لڑائی ہوئی اس کے بعد وہ ایک تشدد کی کیفیت ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیس نے جو ہے وہ اپنا وہی پرانا ہے وطیرہ جس میں وہ تشدد بھی کرتی ہے لاتھی چارج بھی کرتی ہے تو سارا جو معاملہ ہے اس کو گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی اس میں سینیٹر کامران مرتضی صاحب جو بہت ہی بڑے لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں بہت سینئر مائرے قانون بھی ہیں اور جمعیت علمہ اسلام کے بڑے سینئر راہنما ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار سینئر کامران مرتضی صاحب کے اوپر عملہ کیا سلاودین عیوبی صاحب کو تھپڑ مارے ان کے اوپر عملہ کیا مسلم نگنون کے رکنے قومی اسیملی خواجہ سعاد رفیق صاحب کا جو انگوٹ ہے وہ زخمی ہو گیا حیاظ صادق صاحب کے اوپر عملہ کیا گیا علی گوھر بلوٹ صاحب جو مسلم نگنون کے فیصلہ بات سے ہمیں نئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی بناو ان کی ویڈیوز اور دکھاؤ پوری قوم کو یہ کیا کہا رہے ہیں تو یہ بیسیکلی گارمنٹ کا وہ چیر ہے وہ چیر ہے جو بہت بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے وہ عمران خان صاحب وہ وزیراعظم صاحب جو کہتے تھے نا کہ وہ حکومتیں کبھی نہیں چلتی ہیں جو ریاست کے اندر جو ہے وہ جبر اور طاقت کو استعمال کرتی ہیں تو اپنی گارمنٹ میں رہتے ہوئے عمران نیازی صاحب نے جبر اور طاقت کو استعمال کیا اوپوزیشن کے خلاف پہلے وہ نیپ کو کرتے رہے نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیرو کو کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کو کیا پھر انہوں نے انٹی کرپشن کو کیا اب ان کا جو آخری حربہ ہے نا وہ پولیس ہے اب وہ پولیس کو پولیٹیکلی ویکٹیمائز کرنے کے لیے اس کو سیاسی طور پر جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے اس قسم کے حربے ازمار ہیں اور انہوں نے پولیس کے ذریعے ہی اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جبکہ یہ موقف تو حکومت کا بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے کہ جی ان کے پاس نمبر گیمز ہیں اور وہ اس حوالے سے مقابلہ کریں گے اپوزیشن کا اگر حکومت کے پاس نمبر گیمز ہیں تو پھر حکومت کو یہ کرنے کی نوبت کیوں پیش رہی سب سے پہلی بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ اگر حکومت کے پاس نمبر گیمز پورے ہیں تو پھر حکومت نے اپوزیشن کے خلاف یہ جو سارا آپریشن کیا ہے پولیس کے ذریعے یہ کرنے کی نوبت کیوں پیش رہی سب سے پہلا تو یہ کویسٹن دوسری بات کے جو دوسرا بنیادی سوال ہے وہ حکومتی وزراء جو سارا دن میڈیا میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبر گیمز پورے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ پورا فگر ہے اور ہم اعتماد میں ان کو شکر دیں گے تو پھر حکومت کے ارکان کو کیوں روکا جا رہا ہے اسیمبلی میں آنے سے کہ وہ کسی بھی طرح ووٹ کاسٹ نہ کریں اور عمران خان صاحب نے کہا عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ حکومتی ارکان جو ادم اعتماد کی تحریک والے دن اسیمبلی کے اندر جا کر آپوزیشن کو ووٹ دیں گے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا سپیکر صاحب کو سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر صاحب کو انہوں نے یہ کہا اور ان کو یہ بات کہی کہ اگر کوئی بھی حکومتی رکن اسیمبلی کے اندر آ کر ادم اعتماد کی صورت میں آپوزیشن کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو اس ووٹ کو کاؤنٹ نہ کیا جائے یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے جبکہ یہ بالکل ہنڈر پرسنٹ یہ بات غلط ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کا حکومت سے تعلق ہے وہ آپوزیشن کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ووٹ ڈیکلیئر نہ ہو اور اس ووٹ کو کاؤنٹ نہ کیا جائے اور عمران خان صاحب نے تو یہ بھی فلوسفری جارنا شروع کر دی ہے یہ بھی پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ تمہید باندھی ہے کہ اگر کوئی بھی حکومتی رکن ووٹ دیتا ہے تو جی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اگر وہ آپوزیشن کے حق میں ووٹ دیتا ہے یہ ایک انہوں نے نیا قانون نکالا ہے یہ نیا قانون انہوں نے ایمپلیمنٹ کیا اب یہ سارا کچھ ہوا ہے یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ حکومت کا وہ چہرہ ہے جو بڑی بری طرح ایکسپوز ہو چکا مولانا فضل الرمان صاحب بھی ہے تو فضل الرمان صاحب نے جی کہا کہ جی حکومت نے جو ہے نا وہ بتمیزی کی جہالت کی انتہا کر دی ہے اور حکومت نے یہ جو آخری حربہ ازمایا ہے یہ حربہ اس لیے ازمایا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے اقتدار کے آخری ایام میں اس قسم کے اوچھے ہتکنڈے کر کے اپنے اقتدار کو طول دینا چاہ رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں ملے گا اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب وہی پرانی جو ہے نا وہ ریپیٹیشن وہی میں بات کروں گا کہ وہی پرانی تاریخ کو دور آ رہے ہیں جو مشرف صاحب کے دور میں ہم نے دیکھی جب انہوں نے عدلیہ سے پنگا لیا افتخار چودری سے پنگا لیا تو وہ مشرف صاحب کا زوال شروع ہوا جب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں کو گسیٹنے کا حکم دیا تو ان کا زوال شروع ہوا جب چارٹر آف ڈیمارکرسی کے اوپر سگنیچرز ہوئے مسلم نگنون کے اور پیپرس پارٹی کے درمیان مساکہ جمہوریت پر دستخط ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ وہ بہت اچھا اقدام تھا مسلم نگنون کا پیپرس پارٹی کا کہ انہوں نے مشرف کو چھٹکی کے اندر کے کارٹ کر دیا بہت اچھا کیا انہوں نے اب وہی کام عمران خان صاحب کر رہے ہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ انسان جب وہ تمام مشکلات کے اندر جو ہے نا وہ اُلٹ جاتا ہے تو وہ پھر اس کا دماغ جو ہے نا وہ دماغی طور پر وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے وہ ڈپریشن میں آکے غلط فیصلے کرتا ہے غلط قسم کی اقدامات اٹھاتا ہے تو وہی آل اس وقت عمران خان صاحب کا اس شخص کے ساتھ عمران خان صاحب کو منسلک کیا جا سکتا ہے جو شخص اپنے اقتدار کے آخری ایام میں اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے جس طرح مشرف صاحب کرتے رہے تھے تو عمران خان صاحب جو ہے ان کے اور مشرف صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مشرف کے پیٹی بھائی بھی رہے اور انہوں نے مشرف صاحب کے ریفرینڈم کے اندر ان کو ووٹ بھی دیا تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دو زار دو میں مشرف کے ریفرینڈم کا حصہ بھی رہے اور عمران خان صاحب نے یہ جو حرکت کی ہے اس کے بارے میں مولانا فضل الرمان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ حرکت کر کے بہت غلط حرکت کی ہے اور انہوں نے فضل و ریمان صاحب نے اس اقدام کے بعد گارمنٹ کے اس اقدام کے بعد گارمنٹ کی طرف سے پولیس کو جاری ہونے والے اس اقدام کے بعد پورے ملک کو بند کرنے کا فیصلہ کی ہے ملک میں ہر شہر میں جگہ جگہ پر اتجاج ہوں گے پروٹیسٹ ہوگا اور میں پھر یہ بات بتا دوں کہ might be possible عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے might be possible کہ عدم اعتماد کی تحریک کی نوبت نہ آئے یہ گارمنٹ اس سے پہلے ریزائن کر دے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حالات اس وقت normalization کی طرف نہیں جا رہے حالات اس وقت جو ہے وہ ایک political crisis کی طرف جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ہاتھ سے حالات نکل چکے ہیں عمران خان صاحب اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اب حالات جو ہیں وہ ان کے control میں ان کے بس میں نہیں ہیں اور یہ عمران خان صاحب کو یہ جو انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف ایک عالمی سادش ہو رہی ہے opposition جماعتیں عالمی سادش ہو رہی ہے تو یہ عدم اعتماد اس جمہوری عمل کا حصہ ہے جس جمہوریت کے اندر آپ نے آج تک اپنے ارکان اسیمبلی کو مو نہیں لگایا عوام کو ان کے حقوق نہیں دیئے عوام کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کیا بطور حکمران ساڑھے تین سال آپ نے کوئی ایک ترکیاتی کام نہیں کیا بطور حکمران کے آپ نے opposition کے ساتھ بیٹھ کر ملکی معاملات پر کوئی consensus ڈیولپ نہیں کیا تو یہ عدم اعتماد بھی اس جمہوری عمل کا حصہ ہے جس کو لانے کے لیے opposition نے اس حوالے سے ایک strategy بنائی ایک planning بنائی ایک لاحے عمل بنایا اور اس لاحے عمل پر جو ہے وہ مکمل عمل درامت کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام opposition کی جماعتیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف ایک قرارداد لائیں گی عدم اعتماد کی تحریک لائیں گی اور اس عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں عمران خان صاحب کو گھر رخصت ہونا پڑے گا تحریک اعتماد کے لیے حکومت نے یہ جو آپ نے دیکھا ہر حد پار کرنے کو حکومت دیا رہا ہے پہلے انہوں نے اپنے ارکانے assembly کو کہا کہ جی کوئی بھی رکنے قومی assembly جب وہ جائے گا assembly میں جائے گا تو جی اس کا vote count نہیں ہوگا اگر وہ opposition کو vote دیتا ہے پھر اس کے بعد حکومت اس حد تک گھبرا چکی ہے حکومت کی ٹانگیں کامپری ہیں حکومت frustration کا شکار ہے mentally طور پر frustrated ہو چکی ہے کہ حکومت نے اس کے بعد پولیس کے ذریعہ opposition کو ڈرائیا دھمکایا ان کے پر حملہ کروایا اور جمعیت علماء السلام کے دو ارکانے قومی assembly کو گرفتار کروا دیا اور یہ اس بات کا اظہار جو ہے وہ خواجہ عاصف صاحب نے آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں کیا تھا جب سینئے رینکر پرسن آسمہ شرازی صاحبہ خواجہ عاصف صاحب کا ایک انٹریبیو لے رہی تھی تو خواجہ عاصف صاحب جو ہے اس ٹاک شو کے اندر بطور ہوسٹ جو ہے وہ بطور میمان کے جب اس شو کے اندر گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ارکانے قومی assembly کے اوپر بقاعدہ طور پر یہ چیزیں implement کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی طرح ان کو روکا جائے کیونکہ اتنی آسانی سے تو حکومت ادمی اعتماد کی تحریک نہیں لانے دے گی حکومت جو ہے وہ روڑے اٹکائے گی راستے میں جو ہے وہ ان کو ان کا راستہ خراب کرنے کی کوشش کرے گی اور دوسری جانب جو ہے وہ انہوں نے خواجہ عاصف صاحب نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے ارکانے قومی assembly کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے ان کو فان کال تو بڑی دور کی بات ہے ان کو کسی بھی طرح کے اس قسم کی روحت کرنے ہیں ان کا انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں اور اب جو حالات ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں یہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا یہ کسی بھی ڈیموکرسی کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ گھٹیا عرکتیں یا گھٹیا طرز عمل نہیں دیکھنے کو ملتا جس طرح کا عمران خان صاحب کی قومت میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب بطور حکمران کے سمجھ رہی ہے کہ ادمی اعتماد کی تحریک ایسے ناکام ہو جائے گی نہیں آئے گی ایک نہ ایک دن تو آئے گی اگر چھیک ہے ادمی اعتماد کی تحریک نہیں بھی آتی تو آپوزیشن اسیملیوں سے ہی استیفہ دے دے تو آپ کے اقتدار کا کیا اخلاقی جواز رہ جائے گا پھر تو آپ بطور وزیراعظم کے نہ تو آپ قوم سے خطاب کر سکیں گے نہ تو آپ حکمران رہنے کا آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہوگا بلکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کے پاس صرف یہ کی چیز ہوگی کہ آپ اس ملک سے چلے جائیں گے تو عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے آخری ایام میں یہ فیصلہ کیا اپنا آخری پتہ جو آج انہوں نے کھیلا یہ ان کا آخری کارٹ تھا اس کے بعد اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی ان کو کوئی چوائس میسر نہیں ہوگی اور کوئی ہاتھ ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جو اشارہ آیا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ہاتھ ان کی مدد نہیں کرے گا جس ہاتھ کے پر عمران خان صاحب نے ان حسار کیا ہوا تھا کہ مجھے کسی کے فیض سے فیض یاب ہونا پڑ جائے گا یا مجھے کسی ہاتھ کے ذریعے جو ہے کوئی مجارٹی مل جائے گی یا میری کوئی مدد کر دی جائے گی کتن ایسا نہیں ہوگا اب عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے آخری ایام پورے کر رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے یا تو وہ ریزائن کریں گے یا اس عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے وہ اپنے اقتدار سمیت بلڈوز ہو جائیں گے اور ان کی ڈوپتی کشتی سے جو جن مینڈکوں نے چھلانگے لگانا شروع کی ہیں وہ مینڈک اعتماد کی تحریک سے پہلے مندر ایام پی آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ حالات اب عمران خان صاحب کے خلاف ان کو اس حق تک مجبور کر دیں گے یا تو وہ اعتماد کے ذریعے بلڈوز ہوں گے یا پھر وہ جو ہے وہ خود استیفہ دے کے بیرون ملک چلے جائیں گے اس کے علاوہ کوئی حال نہیں انشاءاللہ اسے والے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کو انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت کی حال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائیں